حکومت کا برا وقت شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ اسلام بات سے ایک بڑا استیفہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے ایک اور بڑی خرابی جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ کے دور پر فرمانے جا رہی ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ کس طرح قاضی صاحب کو آپ لائف سماتوں کے اندر قاضی صاحب کے چہرے پہ یا قاضی صاحب کی باڈی انگیز میں آپ کو بیچینی نظر آتی ہے وہ کیوں بیچینی نظر آتی ہے السلام علیکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز ناظرین کام حکومت کا برا وقت شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ اسلام بات سے ایک بڑا استیفہ جو ہے وہ آ رہا ہے اس استیفہ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہوا اچانک ایک بڑے اہم آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ سازوں کے اہم ترین بندے کا استیفہ آنے جا رہا ہے اس کے اوپر یہ آخر کیا معاملہ ہے کیا کہانی ہے اور ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے اور دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو عدل کا نظام ہے وہ پہلے اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں ایک اور بڑی خرابی جو ہے وہ قاضی فازیسہ کے دور میں شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور قاضی فازیسہ صاحب کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ کس طرح جو قاضی صاحب کو آپ لائیو سماتوں کے اندر قاضی صاحب کے چہرے پہ یا قاضی صاحب کی باڈی لینگویج میں آپ کو جو ایک بے چینی نظر آتی ہے وہ کیوں بے چینی نظر آتی ہے یہ بھی ایک بڑا انکشاف سامنے آئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے نازر کام یہ جو استیفہ ہے اس کے بعد حکومت کا مشکل ترین اور برا وقت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کر دیں بشا بیگم کے حوالے سے کچھ جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو بتا ہے کہ ان کی بنی گالا سے اڈیالا جل منتقلی کا معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے آج سماعت ہوئی اور بلاخر اس میں جو بات چیت ہوئی جج صاحب اور دونوں جانب کے وقلہ یعنی کہ سٹیٹ کانسل جو حکومتی نمائندہ ہے اور جو بشا بی بی کا نمائندہ ہے ان کی درمیان جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پھر اس میں کیا پیشنفت ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے نہ سے کم آج جب جو ہے وہ وکیل اسمان گل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ سب جیل کا آرڈر چیف کمیشنر آفس نے جاری کیا اور اسی وقت منتقلی بھی ہو گئی پریزن ایکٹ کے تحت بنی گالا گھر کو سب جیل کا درجہ دیا گیا عدالت نے ریمارکس یہ کہ جیل روس پڑھ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جس پر وکیل نے بتایا کہ بشا بی بی ٹرائل کوٹ کے آرڈر کے مطابق اڈیالا جیل گئی جو سپریڈنٹ آڈیالا جیل سپریڈنٹ آڈیالا جیل کو بھیجا گیا تھا اور وکیل اسمان ریاض کے کہنا تھا کہ بعد میں وزارت داخلہ کے حکم پر چیف کمیشنر نے منتقلی کا غیر قانونی نوٹفکیشن جاری کیا اڈیالا جیل سے بنی گالا سب جیل منتقلی سے متعلق متعلقہ حکام کا کوئی ہدایت شامل نہیں تھی یعنی کہ ان کو غیر قانونی طور پر جو وہاں منتقل کیا گیا اس کے بعد وکیل نے دلائل دیئے کہ چیف کمیشنر نے جو نوٹفکیشن جاری کیا وہ متعلقہ حکام یعنی سپریڈنٹ آڈیالا جیل کی ہدایت نہیں تھی سبائی حکومت نے کوئی ایسی ہدایت جاری کی نہ آئی جیل خانجات نے کوئی ہدایت کی وکیل بوشہ بی بی نے یہ بھی مواقف اپنایا کہ بنی گالا سب جیل منتقلی کا چیف کمیشنر کا نوٹفکیشن غیر قانونی ہے جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقلی کا کیا پروسس ہوتا ہے وکیل کا کہنا تھا کہ قید کا حکم نامہ اڈیالا جیل کا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیف کمیشنر کا بنی گالا سب جیل منتقلی کا نوٹفکیشن قلعدم قرار دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو سٹیٹ کانسل ہیں انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا جس کے اوپر جو ہے وہ وکیل اسمان گل کا کہنا تھا کہ ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں سب جیل کا سارا عمل مکمل کر لیا گیا جس پر عدالت نے ریمارکس دیا کہ سپریڈنٹرڈ جیل نے کہا کہ گنجائش سے زیادہ خواتین ہیں انہیں رکھ نہیں سکتے تو اس کے اوپر جسٹس میاں حسن گل اورنگزیب نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ پہلے سے تیع کیا جا چکا تھا کہ بوشا بی بی کو بنی گالا منتقل کرنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوٹفکیشن ایک منڈ میں تیار ہو گیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب پہلے سے تیع شدہ تھا کہ بوشا بی بی کو منتقل کرنا ہے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سٹیٹ کانسٹس سے مقالمہ کیا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں سکیورٹی خطرہ ہے جیل میں سماد ہوگی دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ جیل میں سکیورٹی خطرہ ہے بنی گالا گھر منتقل کرنا ہے یعنی انہوں نے یہ بڑا اہم مقالمہ کیا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب جیل میں سماد ہوگی سکیورٹی ایشوز ہیں اور دوسری جانب آپ ان کو بنی گالا منتقل کر رہے ہیں مطلب ایک پھر یہاں پہ سکیورٹی ایشوز نہیں ہے جب آپ ان کو دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں تو جسس میاگل حسن اور انگزیب نے اس افتار کیا کہ بوشہ بی بی کو گھر بیجنے کے بعد کتنی خواتین کو اڈیلہ جل لائے گیا جو ایک سو اکیالیس خواتین ہیں اس کے بعد لائے گی کیا وہ کیا کم استحقاق رکھتی تھی مزید مارکس یہ کہ جو خواتین بعد میں لائے گی انہیں بھی گھر بیج دیں اس کے بعد بھی خواتین کو جیل میں لائے گیا تو ان کو بھی پھر آپ گھر بھی دیں اس کے بعد ناظر کام سٹیٹ کانسل نے عدالت کو بتایا کہ جیل میں خطرے کے باعث بوشہ بی بی کو بنیگالہ منتقل کیا گیا جس پر جسس میاگل گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیا کہ آپ ابھی بھی ایک ہائی کورٹ میں جواز پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا اور آئندہ بھی کریں گے جسس میاگل حسن اور انگزیب نے کہا کہ خدا کا خوف کریں کبھی آپ کہتے ہیں کہ عدالت پیش نہیں کر سکتے خطرہ ہے کبھی آپ کہتے ہیں جیل محفوظ نہیں ہے کیا آپ محفوظ ہیں ان کو اچھی خاصی جھاڑ پلائیں اور اس کے بعد ناظر کام یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا کہ اب ان کو منتقل کرنا ہے نہیں کرنا اب جو فیصلہ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظر کام اہم خبروں کی طرف آتے ہیں مجھے پتا ہے آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ناظر کام سب سے پہلے تو آپ کو بتا ہے کہ جو ججز کا سپریم کورٹ کے چیف جسس ہوں یا ہائی کورٹ کے ججز ہوں تو ان میں ایک روز تیہ ہے کہ جو سنورٹی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہوگا اس کو جناب بنا جو ہے وہ چیف جسس بنا دیا جائے گا لیکن اب اس میں چینج کیا گیا اب یہ جو چینج ہے یہ اور بڑی خرابی پیدا کرے گا اس حوالے سے خبر یہ ہے ناظر کام کہ جوڈیشن کمیشن کے اب رولز کچھ تبدیل کیے گئے ہیں اب جو رولز ہیں اس میں سپریم کورٹ میں تقرری اور ہائی کورٹ کا چیف جسس اب ججوں کو محض سنورٹی پر نہیں بنایا جائے گا سپریم کورٹ کے لیے ہائی کورٹ کے چیف جسس سمیت تین جبکہ ہائی کورٹ کے چیف جسس کے لیے پانچ جسس کا پینل چیف جسس ہوں پاکستان جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اب ان پانچ میں سے جیسے آرمی چیف کا آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار رولہ بن جاتا ہے کتنا پھڑا بنتا ہے آرمی چیف کی جب آرمی چیف لگانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تین چار پانچ نام ہوتے ہیں پھر جناب اس کے اوپر بھی پھڑا بن جاتا ہے جناب وہ کہتے ہیں میرا فیوریٹ آئے اور اس طرح ہر بار آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایشو بنتا ہے اب اسی طرح یہاں پہ بھی یہ ایشوز بنیں گے اور پھر لابی ہوگی پھر خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر تعلقات بنائے جائیں گے پھر اس حساب سے بگاڑ پیدا ہوگا پھر فیسنوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی حکومت اثر انداز ہوگی اور پھر جناب وہ تمام جو معاملات ہیں وہ کر کے جو ہے وہ چیف جسس یعنی کہ اپنی لابنگ اس میں کی جائے گی جج جو ہے وہ اپنی لابی کریں گے کہ جناب ہم جو ہے وہ چیف جسس بن جائے تو یہ ایک بڑا بگاڑ پیدا ہونے جا رہا ہے دوسری جائے نازے کام جو میں نے بات کی کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ بڑا انکشاف ہوا ہے یہ سطور صاحب کا دعویٰ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ذرائع نے یہ بتایا کہ ایک جج کا خط جو ہے وہ روک لیا گیا اب اس خط میں کیا خطرناک چیزیں تھیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن سماعت کے اندر کہا کہ میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی یا میں اپنے دور کا ذمہ دار ہوں تو وہ جو اب ایک خط لکھا جا رہا تھا جس کو انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر بڑی منت سماجت کر کے اس جج کے خط کو ججز نے منت سماجت کر کے اس خط کو رکا ہے اور اس خط میں یہ تھا کہ جناب چیف جسٹس کے دور میں جو مداخلت کی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا یعنی کہ اب کا جو دور ہے اس میں جو مداخلت کی گئی ہے اس کا ذکر تھا اس خط میں اور اس خط میں ان ملاقاتوں کا ذکر تھا جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب ملاقاتیں کرتے رہے اور ان ملاقاتوں کے بعد مداخلت کی گئی تو یہ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے اور اس میں آپ کو بتا ہے جیسے سمات چل رہی تھی جیسے اجاز کا خط پڑھنے سے بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو تجاویز وغیرہ آئی ہوئی تھی وہ بھی روک دی گئی تو اس طرح کی انکشافات سامنے آ رہے ہیں دوسری جانب ناظر کام جو ملاقات ایک ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد بڑی بجلیاں گری ہیں اور یہ ملاقات فہد شہواز خان کی دونوں خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ کریڈڈ انہی کو جاتا ہے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب جسٹس اتر من اللہ جو ہیں وہ جو خط لکھنے والے چھے ججز ہیں ان میں سے ایک تغڑے جج کو جو ہیں وہ ملے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا اس کے اندر بڑے سنجیدہ ہیں اور اس کو منطقی انجام تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس دن جسٹس اتر من اللہ کی ریمارکس بھی بڑے سخت آئے انہوں نے کہا کہ ابھی تک مداخلت ہو رہی ہے اور وہ اس حق میں تھے کہ کوئی نہ کوئی آگے پیش رفت ہو تو ناظر کام یہ ملاقات یہ بھی ایک جانب بجلیاں گراری ہے اور اب جو استیفہ ناظر کام آپ کو استیفہ کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ ایٹارنی جنرل صاحب ایٹارنی جنرل صاحب جو ہیں منصور آوان صاحب ان کے استیفہ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب حکومت کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ نے جو چھے ججز والا جو معاملہ ہے اس کو میس ہینڈل آپ کر رہے ہیں اور آپ سے وہ صحیح ٹیکل نہیں ہو رہا اور آپ کو پتا ہے کہ اس دن انہوں نے سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار کی طرف بھی اپنا چھکاؤ جو ہے وہ دکھایا تو اب باس کسی یہ چل رہی ہے کہ ان کا استیفہ جو ہے وہ لے لیا جائے گا کیونکہ ان کی جانب سے ان کو لالش بھی دیا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ تا حیات ایٹارنی جنرل رکھا جائے گا جو کہ اب آ کے بعد جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا برا وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اب جو استیفہ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر یہ بھی آ رہا ہے سننے میں کہ جو ایٹارنی جنرل ہے منصور آوان انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ انف از انف یعنی کہ بہت ہو گیا یعنی کہ اب ہمیں بھی جو ہے وہ کسی حق اور سچ کے ساتھ کھڑ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے وہ خود سے بھی ریزائن کر دیں اب برا وقت کیسے شروع ہو گیا ناظرین کام گورنمنٹ کا کیونکہ منصور آوان صاحب جو ہیں وہ تمام چیزوں کو آپ کو بتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے اور تمام چیزوں سے وہ اگاہی رکھتے ہیں معلومات رکھتے ہیں اور جیسے منصور آوان صاحب اپنے عدے سے ہٹیں گے کوئی نیا بندہ آئے گا تو وہ تمام چیزیں وہ جو بجلیاں جو اسمان اس گورنمنٹ کے اوپر گرے گا جو اس وقت منصور آوان چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں وہ پھر سارا بھار جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے اوپر آئے گا تو برا وقت ناظرین کام ہو سکتا ہے جیسے استیفائے اس گورنمنٹ کا شروع ہو جائے ناظرین کام یہ اب تک کی اہم اپ ڈیٹس ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا بہت زیادہ خواہ رکھے گا پاکستان زندہ وان